موسیقی 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 شہباز شریف گھج آتے ہیں موسیقی 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 جو جی شنکر نے دیا لیکن جو سب سے کمال بات ہوئی وہ جس ملاقات کے لیے گئے جے شنکر سے بلاول پھٹو کی جو رسمی ملاقات ہوئی تو انہوں نے یوں ہاتھ جڑے اور آگے سے جے شنکر کا جو رسپانس تھا بہت ہی عجیب و غریب قسم کا تھا بلکہ اس کے بعد جو میڈیا ٹاک ہے وہ بھی بڑی دل دکھانے والی ہے جیسے ہی بلاول پھٹو نکلے اس کے بعد جے شنکر نے کہا کہ جو ہاتھ نہیں ملایا بلکل ٹھیکیا جے شنکر ٹائپ لوگ ہیں جیسے ہی بلاول پھٹو نکلے اس کے بعد جے شنکر نے کہا کہ یہ جو ہاتھ نہیں ملایا بلکل ٹھیکیا جو جے شنکر ٹائپ لوگ ہیں اگر ان سے ہاتھ ملائیں اور وہ آگے سے ہاتھ نہ ملاتے تو پوری دنیا میں اس بات پر تھو تھو ہونی تھی اس بات کا اندازات تھا اس وجہ سے بلاول پھٹو نے ایسا کیا زیاالحق نے اپنے دور پر کرکٹ ڈپلومیسی کی دورے میں جاتے ہی ہاتھ ملا لیا تھا بلاول پھٹو ایک بچے ہی ہیں زرداری چاہے جو مرسی کر لیں مگر جو انہوں نے پاکستان کے بارے میں بات کہی جو شنکر نے کہا کہ بلاول پھٹو ایک دہشتگرد ملک کو ڈپریزنٹ کر رہا تھا اس لئے اس کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے تھا اس کے بعد انڈین میڈیا نے ایسی گفتگو کی جو وہ نہ جاتے تو شاید نہ ہوتی پھر پریس کانفرنس میں کوئی بھی انڈین چینل کا مائک نہیں تھا پاکستان کے لوگ تھے لوگ ان سے سوالات کر رہے تھے اور اس کے ساتھ گفتگو کر کے آ گئے اور ان کی بات تو بھارت میں کہیں نہیں چلوائی گئی یہ تو پاکستان میں رہ کر کام ہو سکتا تھا یہ بڑا ہی افسوسنا کام ہوا ہمارے وفاقی داروں کو دیکھنا اور سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے بلاول جیسے بچے کو بھیچا گیا پہلے تو بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا یہ جو بیزتی ہونی تھی یہ ہو گئی مستقبل میں ہمیں ہر صورت ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ اس تنہا کے بائی لیٹرل ایشوز نہیں ہوں اور اس وقت تک کسی کو بھارت کا دورہ نہیں کرنا چاہیے